سمسکر دوستو نئی اپ ڈیٹ آئی ہے کہ سونالی فوگارٹ مرڈر کیس میں سی بی آئی جانچ کرے گی گوہ سرکار کا یہ بڑا فیصلہ ہے سونالی فوگارٹ کی موت کے بعد اب گوہ سرکار نے بڑا فیصلہ لیا ہے گوہ پولیس اب یہ کیس سی بی آئی کو سوپے گی سی بی آئی ہی معاملے کی آگے جانچ کرے گی اور ہو سکتا ہے آگے معاملہ جلد ہی نپٹا جائے گوہ کے ایک ریشٹورینٹ میں 23 اگست کو سونالی فوگارٹ کی موت ہو گئی تھی انہیں ہی ریشٹورینٹ سے اسپتال پہنچے گیا تھا اسپتال میں ڈکٹروں نے مرد بزید کر دیا گیا تھا اس کے بعد سکھفندر کو گریبتار کیا گیا تھا اور صدیر سانگوان کو بھی گریبتار کیا جو کی سونالی فوگارٹ کا پی اے تھا وہیں اب گوہ سرکار نے اس معاملے میں سی بی آئی کو سوپ دیا ہے سونالی فوگارٹ مرڈر کیس میں سی بی آئی بھی گریبتار کیے گئے تھے اور ان کے پی اے کے دوارہ سونالی فوگارٹ کو ٹرکس دینے کا معاملہ بھی سامنے آیا ہے آپ کو بتا دے کہ اس معاملے میں سونالی فوگارٹ کی بیٹی یہ صدرہ فوگارٹ نے پردان منتری نیرندر موڈی کو چھٹی بھی لکھی تھی ریوار کو بھی یہ مانگ کی گئی تھی کہ سونالی فوگارٹ کے کیس میں سی بی آئی جانچ کروائی جائے ہمیں سرکار سے کوئی امید نہیں حسار ہی ایک خاص پنچائیت میں سونالی فوگارٹ کی بیٹی یہ صدرہ فوگارٹ نے کہا کہ اس معاملے میں سی بی آئی جانچ ہو اور اس کا آسواسن ہمیں دیا جائے ہریانہ کے حسار میں خاپ پنچائیت میں آئیوزن یہ پنچائیت آئیوچیت کی گئی جس میں سونالی فوگارٹ کی موت کی سی بی آئی جانچ اس کو لے کر پنچائیت میں سبھی بانچوں کا فیصلہ لیا گیا یہ صدرہ کی جان کو بھی خطرہ بتایا گیا ہے کچھ دن پہلے ہی سونالی فوگارٹ کی بیٹی نے پی ایم چٹھی پی ایم کو چٹھی لکی اور یہ صدرہ نے چٹھی میں لکھا میری ماں کی ہتھے کے بعد اب میری ہتھے کی بھی ساجی سرچی جاری ہے پیڑیت پریوار نے یہ صدرہ کے لیے پولیس رکسائے کے مانگ کی ہے سونالی کے جانے کے بعد ان کی ساری سمپتی کی واریس بیٹی یہ صدرہ ہے ایسے میں پریوار کو کہنا ہے کہ یہ صدرہ کی جان کو بھی خطرہ ہے لائک سبسکرائب اور کمنٹ پلیس